موسیقی 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 امام فخرو دن غازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قبیر میں والا امام جلال دن سلوٹی رحمت اللہ علیہ عنہ یہ واقعہ قصحیص دن راگنا پر احیم کہ حضرت فاروک عزم رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتا ہے و حضرت انس بن غالک رضی اللہ تعالیٰ نو نبی یہ روایت فرمائی ہے ایک انتہائی بودا شخص ایک انتہائی نحیف ضعیف مولا شخص لاتھی کے سہارے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرگاہ میں حاضر ہوں آقا کی بھرگاہ میں حاضر ہوں اور جنات کی بولی بول رہا تھا جنوں کی بولی میں کڑھا کر رہا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا تعلق جنات کے کون سے کبھی بس ہے کیا سن رہے ہیں یہ آپ دیکھیں میں کہیں سہرا کی روح دیت پر موتی نشاور تو نہیں کر رہا حقیقت ہے بڑی محلت کے بعد یہ گوھریں آفگار میرے ہاتھ لگا ہے جو آپ کی جوڑی میں ڈال رہا ہوں اور میں الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے کریم آگا کا کرم ہے کہ چٹکلے بازیاں سننے والے ہماری محلت میں نہیں آتے جو حقائق کے خریدار ہی ہوئی آتے جو حق سننا چاہتے ہیں اور حوالے کے ساتھ سننا چاہتے ہیں وہی آتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ سلامتا رکھیں اللہ آپ کی توقعات ہوئی خسارے نبی میں اس شار کے سودے میں خسارے نبی میں خسارے نبی میں جو حسن اللہ ہے ہتری حایت حایت من اللہ نے شاہد فرمایا تیرا جنات کی کون سے قبیلے سے تعلق ہے کون سے قبیلے سے تعلق ہے آقا کو جنات کی قبیلوں کا علم ہے کہ جنات کی قبیلے کا بھی علم ہے اس نے کہا میں ابلیس کا شیطان ابلیس کا پڑھ پوتا ہوں اس کا گرانڈ سن ہوں میں ابلیس کا پڑھ حضور نے فرمایا اپنا شجرہ نصب بیان کر اس نے کہا انا ہان بن ہیم بن لاکیس بن ابلیس میرا نام ہام ہے میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے جو ابلیس کا بیٹا ہے اس نے اپنا شجرہ بیان کیا شجرہ نصب بیان اس نے کہا میرا نام ہام ہے میں ہیم اور مفسرین بیان کرتے ہوں کہ شیطان کے اولاد میں سے نہیں واحد ایک ایک اس کی اولاد میں سے شیطان کی بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جو مومن تھا اس نے مہم تھا فقط ایک ہی کوئی مان نسید اس کا نام حام تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر حضور نے ارشاد فرمایا اپنا شجرہ بیان کر اس نے اپنا فاملی کی اس نے بیان کی کہ میں شیطان کا پرپوتا ہوں میرا وہ پردادا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اپنی عمر کے معلوم میں بیانا ہے تیری عمر اپنے حوال میں آتا ہے اس نے کہا کہ میں جب قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا میں نے وہ معاملات اس وقت دیکھئے میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا میرے آنکھوں کے سامنے کا معاملہ ہے اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لیا حضرت عبرہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لیا مسلمان ہوا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان پھر لایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے انجیل کا علم حاصل کیا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آج آپ کی برگم میں اس لیے حاضر رہا ہوں ایک تغام لایا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا تغام ہے وہ جن کہتا ہے وہ ہام کہتا ہے وہ جو ابلیس کی اولاد میں ہو کر بھی مؤمن ہے مسلمان ہے وہ کہتا ہے وہ ابلیس کی اولاد میں ہے لیکن آقا کا عدب کرتا ہے اسے ایمان ملا آقا اسے عشق کرتا ہے اسے ایمان ملا آقا سے محبت کرتا ہے اسے ایمان ملا اور ابراہیم علیہ السلام کا عدب کرتا تھا اسے ایمان کی نعمت ملی موسیٰ علیہ السلام کا عدب کرتا تھا ایمان کی نعمت ملی عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا تھا ببلیس کی اولاد میں ہو کر بھی مومن ہوا آقا سیعت کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا میرے بعد ایک نبی آئے گا جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا ایک نبی آئے گا جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تُو اس وقت زندہ ہوگا تُو اس وقت زندہ ہوگا اور وہ دور تُو دیکھے گا تُو اس وقت دیکھے گا پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے اللہ نے مستقبل کا علم دیا ہے اور یہ بھی پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کس کی کتنی زندگی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جینرز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام یہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ جب تیری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولاقات ہو تو مجھ عیسیٰ کا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے ہمیں پیش کرنا حدیث کے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنینا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھت داری ہو گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا پر میرے آقا نے ارشاد پرمایا ہے حام بن حین بن لاقیس بن عبلیس ہے حام تجھ پر بھی سلام اور میرے بھائی حساب پر بھی سلام